دشمن کی زبان بند کرنے کے لیے بہت مجرب خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں آپ کا حاسد ہے کوئی مخالف ہے ناقد ہے دشمنی کر رہا ہے لوگوں کو آپ کے خلاف اکسا رہا ہے آپ کے خلاف پراوگنڈے کر رہا ہے آپ کی زندگی عجیرن کر دی ہے آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے آپ نے کوئی اس سے بدلہ نہیں لینا غیر قانونی آپ نے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لینا آپ نے غیبت اس کی نہیں کرنی آپ نے اس کے خلاف بولنا کسی مخلوق کے سامنے نہیں ہے یاد رکھیں میں آپ کو ایسا توفہ دے رہا ہوں عمل کا کہ ہماری تمام خواتین اور مرد کو انشاءاللہ زندگی میں خود پر سکون ہو جائیں گے سات دن ایک عمل کرنا ہے سات دن اب آپ کی مرضی ہے کوئی بھی سات دن لیکن لگتار سات دن ہو گیپ پیچھ میں نہیں ہونا چاہیے اب آپ کی مرضی ہے وہ سات دن کون سے ہوں کس مہینے کے ہوں لیکن آپ لگتار سات دن یہ عمل کریں جگہ ایک رکھنا ضروری نہیں ہے بشک آپ وقت اور جگہ چینج کرتے ہیں لیکن سات دن پولے کریں اور رات کو یہ عمل نہیں کرنا یہ میری بات شرط ہے دن کی روشنی میں سورج کی روشنی میں یہ عمل کرنا ہے یہ لائٹ بجلی جو ہے جو بلب ہے اس کی روشنی میں نہیں کرنا سورج کی روشنی میں کرنا ہے اندھیرے میں نہیں کرنا سورج کی روشنی میں کرنا ہے بد کمرے میں کریں یا اوپن ائر کریں لیکن سورج کی روشنی ہو آپ نے یقصوی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور یہ آیت کریمہ پہلے پارے کی پڑھنی ہے یہ آپ نے ستر بار پڑھنی ہے اور ستر بار پڑھیں اور صرف یہ پڑھیں اس کے اول آخر دروشریف پڑھ لیں تو اچھی بات ہے ورنہ لازمی نہیں ستر بار پڑھ کے ہاتھ اٹھا دیں یا اللہ میرے ان ان مخالفین جو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا ان سب کو میرے سے دور کر دے اور ان کی زبانیں بند کر دے ان کی تدبیریں فیل کر دے آپ یہ سات دن عمل کریں اور دعا میں اللہ سے خوب مانگیں اور پھر ہر وقت یہ ویسے پڑھتے رہیں وہ مخالف سامنے آئے تو اپنے دل میں پڑھیں اگر سامنے نہیں آتے ذہن میں آئے تو فوراں پڑھ لیں چند بار پڑھ لیا کریں انشاءاللہ وہ خود گریفت میں آئیں گے ایسی مضبوط گریفت میں آئیں گے تو آپ اور زمانہ ان کے تماشاں دیکھے گا و آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين